ایک تو بہت سینئر گائک سیگل کے بعد کی بات کر رہا ہوں سیگل پنگدج ملک اور خان مستانہ جیم درانی کے بعد کہ ایک پہلا بھاگ وہ تھا یا وہ ہے جس میں رفی صاحب تھے مکیش تھے اور منہ ڈے اور حیمند کمار تلت محمود کشور کمار یہ سب سینئر گائک ہیں تیسرا بھاگ وہ ہے جس میں نئے گائک ہیں بہت سارے آج کے بھو پیندر سے لے کر ہمیں کمار تک جتنے بھی اچھے اچھے گائک ہیں سوریش وارٹ کر چک جیت وغیرہ بہت سارے لیکن بیچ کا ایک بھاگ ہے جو نہ زیادہ پرانے لوگ ہیں نہ بہت ہی نئے ان میں صرف تم اکیلے ہو اس لئے تمہاری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ اچھے اچھے گانے گاتے رہو لوگوں کو اچھے اچھے گانے پہنچاتے رہو لوگوں تک تو ہم دعا کرتے ہیں یعنی تمام درشکوں کی طرف سے اور تمام سننے والوں کی طرف سے میں ہمیشہ سننے والوں کو بہت زیادہ آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ ریڈیو کا آدمی ہونا سننے والوں اور درشکوں کی اور سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مہندر تم ہمیشہ ہمیشہ اچھے اچھے گانے گاتے رہو اچھے اچھے سنگیتکاروں سے اچھے سنگیت لے کر لوگوں تک پہنچاتے رہو سر تمہارا اسی طرح آسمان کو چھوٹا رہے اور لوگوں کے دلوں تک پہنچتا رہے اور ہمارے دیش کے جتنے موتی ہیں جتنے ہیریں ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ ایک مہندر کپور بھی رہے تو اس دعا کے ساتھ ہم سب بہنوں رہیو مل کر سنیں گے مہندر کپور کا آج کا آج کے آروہی پروگرام کا آخری گیت میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موٹی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موٹی میرے دیش کی دھرتی موسیقی بیلوں کے گلے میں جب گھنگرو جیون کا راگ سناتے ہیں غم کو سو دور ہو جاتا ہے خوشیوں کے کمل مزکاتے ہیں خوشیوں کے کمل مزکاتے ہیں سن کے پہٹ کی آوازیں یوں لگے کہیں شہنائی بجے آتے ہی مست بہاروں کے دلہن کی طرح ہر کھیت سجے میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی جب چلتے ہیں اس دھرتی پہ حل ممتہ انگڑائیاں لیتی ہیں ممتہ انگڑائیاں لیتی ہیں یوں نہ پوجیں اس ماتی کو جو جیون کا سکھ دیتی ہیں اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس دھرتی پہ جس نے جنم لیا اس نے ہی پایا پیار تیرا اس نے ہی پایا پیار تیرا یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں یہاں اپنا پڑایا کوئی نہیں ہے سب پہ ماں اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی ایسا ایسا ایسا